حضر زبیر حضر زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی الاسلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے بارہ بندے غزبہ اہود میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو میں سے غزبہ اہود کے تھے ان میں سے ایک حضر زبیر میں تھے اور یہ تلوار کمال کی چھلاتے تھے اکیلے میدان جنگ میں آگے چل جاتے تھے بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے دو شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیلہ پہ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا اور وہ زخم ان کو اہود کے موقع پہ لگا تھا اور پھر جنگیں اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگیں یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو حضر زبیر بھی ایک سکالٹ کو لیڈ کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سا وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڈی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھوز کے اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اتنی بہادری تھی لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پر آئے وہ اس تکلیف کے گونگازہ نہیں کر سکتا حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے تو حضرت علی نے کہا کہ رکھو میں خود چاہتا ہوں گے کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبیلہ تو مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے وہ پھوپی ذات تھے نا نبیل اسلام کی بھوپی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر دین عوام تو حضرت علی نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاب کھڑے ہو جاؤں گے تو تم نے کیا کہا تھا کہ حضرت علی نے میری کے خلاب کھڑا ہوں گا اور میں ہاں تم اس پر ظالم ہو تو حضرت زبیر جو ہے ان پر غشی تاری ہو گئی گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنے ہم نہیں کر سکے مدان جنگ سپاہ واپس چلے گئے تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزر کی بشارہ دیتا کیونکہ زبیر جنتی تھی تو وہ شخص پھر حضرت علی سے انراد ہو گیا کہ ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کی تو وہ پھر خارجی ہو گیا اور یعنی یہ وہ محبت تھی وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک گلتی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا کبھی نہیں ہو سکتا حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا بارال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اس لئے نبی علیہ السلام کی صدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس کول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر طلحان اور حضرت عثمان بن افام تھے رضی اللہ تعالیٰ باقی آپ میں نے کرمنا والا اٹھ سچ پیپر پڑھیں تو آپ کو مدہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت پر دیکھا اس حوال سے یعنی مصنف ابن ابی شعبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں ایک ایک لاش تھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے جاتے ہیں حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آئے ہوئے ہیں پھر حضرت علی سے کہا کاش میں جنگ جمل سے بیس سال پہلی مر گیا میں یہ دن ہوں لیے جو ایک ایسا شخص جس نے آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کی جس نے اسلام کو زیرو سے تین بریازموں میں پھیلنے ہوئے دیکھا اور اب اس کو بڑھاتے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہے ہیں کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں ایک ایک جنگ میں آٹھ اٹھ دس ہزار لوگ جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیتی آفتہ جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبائی کہنے والے تھے شیر و شکر تھے آپس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی لئے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے بہتر آپ کو بتا ہے کہ کوئے ہوا کرتے تھے اکیلے جا کے کوئے پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہوئے ہیں کوشش کرتے ہیں بل انڈزرڈ یہ ہے کہ خلافت کا نظام اسی لئے مصنف ابن ابن شہبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں کنوت نازلہ پڑی اللہم علی کا بھی معابیہ تواشی آئی ہے اللہ معابیہ اس کے شیعہ کو برباد کر علی اور اس کے شیعہ اس کے عبر بن آس اور اس کے شیعہ کو ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی مصنی سائیر کبرہ کے اندر ردیس موجود ہے حاکم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا ہے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم آت کی اٹھنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو رنگ دے اور وہی ہوا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے حضرت علی ایک آخری کوشش تھا اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خیمیازہ بھگتنا پڑھا ہے عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں لکھی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں عبداللہ بن عمر کو عالی امیہ نے ہی قتل کروایا ہے حجاج بن یوسف نے زہر علود نیزہ مروان اور حاکم کے اندر مجموع زبایت کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ اخلافت کا نظام تو بچ جاتا ہے کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا تو اس کی ورہ سے پھر حضرت علی کہ چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سمان سکتے باہت پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر مبنان آگئے پھر بات کہاں سے کہاں نکل گئی کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا تو یہ غل کے لفظ کو اڈریس کرنا ضروری تھا آج ہم جب جنگ جمل شفیم نیرمان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی الاسلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا مولا علی کے دل میں بھی غل تھا ایسا نہیں تھا وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے اس کو غل نہیں آکھا